اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں بلکل ٹھیک شکر الحمدللہ دعا کرتی ہوں آپ لوگ بھی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے کرتے ہیں جی بسم اللہ آج ہم نے بنائی تھی کڑی پکوڑا اور بہت ہی مزے کی بنی تھی یہ اور یہ میری امی لوگ ایسے بنایا کرتے تھے تو آپ لوگوں سے میں نے کہا چلو شیئر کر لیتی ہوں اور یقین گئے جب یہ کڑی میری امی بناتی ہیں تو پورے گھر میں اس کی میک جو تھی نا ایسے میک تھی ہوتی تھی نا اتنی مزے کی صبح سے انہوں نے رکھ دینی تھی اور شام میں چار پانچ بے تک یہ کڑی کڑ کڑ کے بنتی تھی اور اتنی مزے کی بنتی تھی نا لگڑیوں پر بنایا کرتی تھی وہ تو آج پھر میں نے بھی اب بنانی تھی تو میں نے چل چلو یہ ریسپی بھی شیئر کر لیتے ہیں میں نے سیمپل بس وہ دہی کو گرینڈ کیا ہے اور جو بیسن تھا تین چمچ میں نے وہ لیے تھے بڑے والے اور ان کو بھی میں نے گرینڈر میں ہی گرینڈ کر کے ان کو تو ایسے ملک کو آئل ڈالا ہے پھر سب سے پہلے زیرہ ڈالا ہے پھر اس کے بعد نمک میرچ اور حلدی ڈال کے تھوڑا سا اس کو بھون کے تو پھر میں نے اس کے اندر وہ مکسچر جال لیا تھا جو لسی کا تھا جو دہی کی لسی بنائی تھی اس کا اور ساتھ جو تھا وہ بیسن پانی میں ڈال کو اس کو بھی میں نے گرینڈ کر لیا تھا اس کے اندر لمس بن جاتے ہیں تو اس لیے میں نے گھٹلیاں سے ہو جاتی ہیں ہاتھ کے ساتھ کریں تو وہ بھی میں گرینڈر میں ہی گرینڈ کر لیتی ہوتی ہوں اور پھر میں نے اس کے بعد وہ کڑی کو کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تب تک میں اس کے پاس ہی کھڑی رہی تھی تا جب تک وہ کڑنے مطلب کہ وہ ابلنے سے رک جائے کرنے لگ جائے جس کو کہتے ہیں ریجے پہ گئی ریجے پہ گئی ہو گئی تھے پھر میں انہوں چھڑیا سی پھر اسے بعد میں بنانے لگی تھی پکوڑوں کا سمان وہ میں نے آپ کو سب کچھ دکھا دیا ہے وہ میں نے بند گو بی لی تھی شملہ مرچ لی تھی پیاس تھا ٹمارٹر تھا ہری مرچ تھی وہ سب میں نے کٹ کر کے ایسے پیاری سی ٹریڈی شوٹ کی ہوئی تھی آپ کو سجائی ہوئی دکھائی ہے پھر اس کے بعد نمک مرچ گرم مسالہ اور وہ سوکا دھنیا یہ ساری چیزیں ڈال کے اچھے سے مکس کر لیا تھا اور جو آلو تھے نا میں نے ان کو کدکش کیا تھا کدکش کے ساتھ کرش کر لیا تھا اور ان کے اندر پانی بالکل ہے اڈنی میں نے کیا وہ جو آلووں کا پانی تھا نا اسی کے ساتھ ہی اور سبزیوں کا پانی جو تھا اسی کے ساتھ ہی وہ نا اچھے سے مکس ہو گیا تھ ہاتھ کے ساتھ میں نے اس کے بنا لیا تھا پھر یہ میں نے کڑی ادھر کڑی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں پکوڑے بنا رہی تھی اور پکوڑے اتنے مزے کے بنے تھے نا کہ بہت ہی مزے کرنچی بنے تھے اور آپ اس طرح کٹی کے سے بنا کے دیکھیں آپ کو بھی بہت مزہ آئے گا پکوڑے تیار ہو گئے تو تو میں نے اس کے تھوڑی سی ویڈیو بنا لی اور کڑی میرے یہ بھی کر رہی تھی کڑی کو کافی ٹائم تھا تو ساتھ میں یہ جب تک یہ اوپر آئل نہیں آ تب تک مجھے لگتا ہے کہ کڑی نہیں کرتی میرے امی بھی یہ کہا کرتے تھے کہ جب تک کڑی کے اوپر کڑ کر کے آئل نہ آ جائے نا تب تک کڑی نہیں کرتی تو یہ میری کڑی اب کافی کڑ چکی تھی اوپر آئل آ گیا تھا یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے تو پھر میں نے اس کے اندر پکوڑے ڈالیں اور پکوڑے ڈالنے کے بعد پھر اس کے اندر میں نے دھیر سارا دھنیاں سبز دھنیاں جو ہوتا ہے وہ ڈالا اور گرم مسالہ ڈالا تھا اور میری کڑی ہو گی تھی ریڈی ریڈی شیڈی اور موسا اور ہوریا کو بھوگ لگ رہی تھی تو ان کے لئے میں نے ساتھ ہی فرائز بھی بنا لیے تھے وہ بھی میں نے آپ کو دکھائے تھے اور آپ اس طریقے سے کڑی بنائیں آپ کو یقیناً آپ کی کڑی جو ہوگی نا وہ بہت ہی مزے کی بنائے گی اور اب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس لسی ہونا وہ چاٹی والی اس کے ساتھ جو کڑی کا مزہ ہے نا وہ الگ سے نکل کے آتا ہے لیکن اس طریقے سے بھی بنای تھی تو بہت مزے کی بنی تھی تو اس کے ساتھ دیں مجھے عزادت اور اپنی اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھئے